اسلام علیکم ناظرین اس کی کیا وجوہات ہے اتنا بڑا معاشی عدم استقام یہ میرے ہی ملک میں کیوں ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ بات جاننے والی ہے اور ہمیں جاننی چاہیے کہ آیا ہم کب تک ایسے بے وقوف بنتے رہیں گے اپنے سیاستدانوں کے کھوکھلے ناروں پر یہ ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے ہم اس کا بہت زابطہ آغاز کریں ہمائے ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں رانا لا ایس او سی ایٹس میں یہ ایک مشہور قانوندان ہے رانا شاہد ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کے انتہائی سینئر وکیل ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ ڈالر کی اوڑان اور معاشی عدم استقام کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے اور ہمارے پاکستانی قوم کا مقدر کیا ہے آئیت منی سے جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام نمان صاحب کیا آل ہیں ٹھیک ہے آپ کیسے الحمدللہ رانا صاحب آپ نے سوال میرا سن لیا ہے بڑا اہم سوال ہے قوم جاننا چاہتی ہے اس کے فرش کیا ہے ڈالر کی اوڑان کی سر اس کے کئی وجوہات ہیں اور سب سے پہلی وجوہات وجہ تو یہ ہے کہ جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں جساں نیسیسری امپورٹ کہتے ہیں وہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے استعمال کی تمام چیزیں جو پاکستان میں بن سکتی تھی یا بن رہی تھی یا بن رہی ہیں ان کو انیسیسری طور پہ ہم باہر کے ملکوں سے بھی منگوا آ رہے ہیں اور خاص کر جب بینگی بینگی بہگی بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں جبکہ ان گاڑیاں کا بغیر چھوٹی گاڑیاں میں گزارا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے دیکھ غیر ضروری امپورٹ بند کرنی چاہیے چونکہ جب بھی ہم غیر ضروری امپورٹ کریں گے انیسیسری امپورٹ کریں گے ہمیں اس کے مقابلے اس کے لیے اس کی ادائیگی جو ہے وہ ڈالر میں کرنی پڑے گی اور جب ادائیگی ڈالر میں کریں گے تو ظاہر ہے ڈالر پاکستان میں شارٹ ہوگا پھر اس کو مہنگا خریدیں گے بیچیں گے تو سب سے پہلے تو یہ بند ہونا چاہیے نمبر دو نمبر دو یہ جب منی چینجر ہیں یہ ایک سٹے کا کردار ادا کرتے ہیں یہ ڈالر کے پر سٹا کرواتے ہیں سٹا مراد جوا سٹا جوا لے لیں سٹا کہلیں سٹا تھوڑا سب مختلف ہو جاتا ہے تو سٹا اس کے اوپر کرواتے ہیں اور یہ جو مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس سے بہنگا بیچتے ہیں اب جب ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اب دیکھیں نا مارکٹ میں جائیں ٹیبلیں چینہ سے امپورٹ ہو رہی ہیں کرسیاں چینہ سے امپورٹ ہو رہی ہیں شوز چینہ سے امپورٹ ہو رہی ہیں اور دروازوں کو لگنے والے کنڈے ہینڈل چینہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں ولب چینہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں جوسر چینہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں گھڑیاں چینہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں بھائی جان یہ وہ ٹائلیں ٹائلیں جو یہ فرش پر ٹائلیں لگتی ہیں یہ چینہ سے امپورٹ ہو رہی ہیں وہ بھائی جن جب یہ ساری چیزیں پاکستان میں بن رہی تھیں بن رہی ہیں تو چینہ سے امپورٹ کیوں کریں میری وجہ سے میری محنت کے پیسوں سے میری کمائی سے چینہ کے کارخانے تو چلیں اور میرے اپنے مزدورویلے پھیریں وہ فارق پھیریں وہ بیروزگار پھیریں میرے ملک میں بیروزگاری پھیلے کیوں پھیلے کیوں یہ بند نہیں کرتے کیا وجوہات ہے کون ہے اس کا بینیفیشری کون اس امپورٹ سے فیدہ اٹھاتا ہے کون اوپر تک جنہ حصے وصول کرتا ہے اور یہ سب باتیں تمام سیاستدانوں کو پتا ہے تمام حکمرانوں کو پتا ہے لیکن وہ اس پر پبندی لگانے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری خود ہیں منی چینجر ہیں منی چینجروں کو کیوں اختیار دیا ہوئے کہ وہ غیر ملکی کرنسی کی سیل پر چیز کرے اور وہ کیوں کرتے ہیں آپ نے جتنے بھی غیر ملکی کرنسی ہے وہ آپ بینکوں کے ذریعے بیچیں بند کریں منی چینجر یہی تو سٹاکسٹ ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو ڈالر اپنے گھروں میں سٹاک کرتے ہیں یہی تو دور ہیں جنہوں نے اسے ڈالر کو جن سے بزار بنا دیا ہے اور پاکستانی روپے کو ڈالر سے منسلی کر کے اب تو انتہا کر دیا آپ لوگوں نے ظلم کی انتہا ہے کہ پاکستان میں روزگاری پھیلتی جارہی ہے مہنگائی پھیلتی جارہی ہے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی یاشیاں ختم نہیں ہوتی یہ بند کریں سارا تماشا اور اس کے بعد اور یہ پرائیوٹ بینک جو ہیں تمام جو کمرشل بینکز ہیں یہ اپنے خزانوں میں اپنے سٹاک میں ڈالر رکھتے ہیں اور پھر اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں اور اس کا پرافٹ کماتے ہیں اس کا پرافٹ کون کھا رہا ہے اس کا منافع کون کھا رہا ہے ظاہر ہے چند خاندان جو اس کے مالکان میں سے ہیں وہ اس کے بینی فیشری ہیں اور اسے بڑے لوگ ہیں اس طرح مارکٹ میں جو اوپن مارکٹ میں ڈالر بکتا ہے یا غیر ملکی کرنسی بکتا ہے لوگ اپنے گھروں میں سٹاک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے اربوں ڈالر جو اپنے گھروں کے اندر سٹاک کیا ہوئے کہ یہ مہنگا ہوگا ہم بیچیں گے جن سے بزار بنا دی ہے بھائی اس کو روکیں آپ کیوں نہیں روکتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جس بندے کو غیر ملکی کرنسی چاہیے ڈالر چاہیے کوئی اور کرنسی چاہیے وہ جا کے بینک سے لے بینک کو پرپس بتائے کہ اس نے کیا کرنی ہے کیا امپورڈ کرنا ہے کیا منگوانا ہے پھر اس کو بینک جاری کرے اور بینک ہی اس کی ٹرانزیکشن کرے بینک کی جہاں اس بندے نے پیسے بھیجیں اس کو نہ دیے جائیں بینک باہر پیسے بھیجیں جب بینک باہر پیسے بھیجیں گے تو ڈالر کی جنہیں اس کا خرچہ محدود ہو جائے گا اس طرح سے اس کی قیمت کو ہم استقام دے سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈالر کا ایک ریڈ مقرر کر دیا جائے اور صرف وہ کمرشل بینکوں کے ذریعے خریدو فروکس تو اس کی جنہ سیل پرچیز ہو عام بندے کو کسی منی ایکشینجر کو اس کی خریدو فروکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بند کر دینے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ ڈالر خریدتے ہیں بعض میں چور راستوں سے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہو گئی تو یا گائر ملک کے کونڈ کھولتے ہیں پیسے باہر بھیجتے ہیں منی لانڈرنگ ہو گئی بھائی آپ کھولنے کو دیتے ہیں جس بندے کو ڈالر چاہیے وہ گورنمنٹ سے لے بتایا اس نے کیا مقصد کے لیے لینا ہے وہ گورنمنٹ اس کی ٹرانزیکشن کرے تو اس طرح یہ رک جائے گا اب آپ آجیں اس طرف کہ آپ نے دنیا جہاں کی الیکٹرونکس آپ باہر سے مگواتے ہیں آپ سابن باہر سے مگواتے ہیں ٹوٹ پیسٹ آپ باہر سے مگواتے ہیں کنگیاں آپ باہر سے مگواتے ہیں شیشہ آپ باہر سے مگواتے ہیں بوتلیں آپ باہر سے مگواتے ہیں جتنا میک اپ کا سمان ہے سب باہر سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے پرفیوم باہر سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے بند کریں ان کی امپورٹ پاکستان میں پرفیوم بند سکتے ہیں جو چیز پاکستانے بند سکتے ہیں اس کو فوری طور پر آپ بند کریں اس کی امپورٹ بند کر دیں اربوں ڈالر جو ہے نا آپ کو سلانہ بچے گا اربوں ڈالر بچے گا اس چیز سے اور پاکستان میں انڈرسٹری چلے گی پاکستان میں کارخانے چلیں گے پاکستان میں ملے چلیں گی پاکستان میں فیکٹرییں چلیں گی ہوم ڈرسٹری کو فروغ اصل ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کا مزدوری ملے گی جب پاکستانی کوئیوں کا مزدوری ملے گی فیکٹریوں چلیں گی پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی پروڈکشن ہوگی آپ لوگوں نے پاکستانی فیکٹریوں کو کارخانوں کو ملوں کو چینہ کے تارے لگا دیئے جا کے دیکھیں بند پڑیوں پر چینہ کے تارے لگے میں یہ آپ کا حال ہے شرم تم کو پھر مگر نہیں آتی یہ آپ کی صورتحال ہے آپ کو صرف اپنی پرسنل لڑائیوں سے اور اقتدار سے چمٹے رہنے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ قوم کا کیا حال کر دیا آپ لوگوں نے شرم آنے چاہیے رانہ صاحب ان ساری باتوں پر کون عمل درامت کروائے گا حکمران اس کے اوپر عمل درامت کرائیں گے جو نیک رانا چاہتے چونکہ وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں پھر کہاں سے لوگ آئیں گے بس اللہ مالکہ اس قوم کا چونکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے نظام بدلا جائے جب تک یہ لوگ نہیں بدلے جائیں گے نظام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جناب انہیں عوام ہی تبدیل کر سکتی ہے اب عوام کو سوچنا چاہیے جب تک ہم مل کے نہیں سوچیں گے یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے یہ دو تین خاندہ جو پاکستان کو چفک کے رہ گئے ہیں پہلے باپ تھا پھر بیٹا ہے پھر پوتا ہے یہ تو خاندہ نہیں با شاہد یہاں پہ چل پڑی ہے پارٹنگوں کے اندر اور وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں انہوں نے غربت دیکھی انہوں نے کیا بتا ہے غربت کیا ہوتی ہے نہیں تو رانہ صاحب بات یہ ہے رانہ صاحب باتیں بڑی آپ نے قیمتی کی ہیں تو بات کے حتر تو بڑی خوبصت ہے اچھے وینس ملی ہے عوام کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر پارٹ دوسرے کو چور کہتی ہے تو عوام کے پاس کون سا میعار عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ہمدرد کون ہے ہمارا کون سا ہمارا خیر خواہ ہے بھائی جن یہ ساری چور ہیں کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے ایک پارٹی سے نکلتا ہے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلتا ہے تیسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے وہ تو اپنی سیٹیں پکی کرتے ہیں جی ایم پی ایم این ایس سینیٹر کی سیٹیں میری پکی ہو جائیں میں وزیر بن جاؤں میں مجیر بن جاؤں اور میرے بچے باہر کے ملکوں میں چلے جائیں وہاں پڑھ لیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہے لیکن آپ دیکھنا جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے بچے کہاں رہتے ہیں وہ تو پاکستان میں رہتے نہیں وہ باہر پڑھتے ہیں باہر کھاتے ہیں باہر پیتے ہیں وہاں بھی بزنس کرتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی ہیں ان کی پاکستان میں تھی لوگ حکمرانی کرنے آتے ہیں اب انہیں کس نے چینج کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اگر ہم یہی نعرے لگاتے رہیں گے یہ زندہ باد اور مردہ باد اور میاں آوے ہی آوے بیاں جاوے ہی جاوے باتیں جتنی چاہیں کر لیں ایک سے بڑا ایک قانوندان مفکر دانشور آپ کو ان تکلیفوں کا علاوہ تو بتا سکتا ہے اس کا حل تو بتا سکتا ہے آپ کی تکلیف دور نہیں کر سکتا جب تک جس کو تکلیف ہو وہ خود اپنی تکلیف دور کرنا نہ چاہے میری قوم اپنے دکھوں کو دور کرنا نہیں چاہتی اپنے تکلیفوں کو دور کرنا نہیں چاہتی یہ سمجھداری کا ثبوت نہیں دے رہی اس کو معلوم ہے یہ پورے قوم جانتی ہے کہ ہم جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کے نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے آج تک اس قوم کو یہاں کے باسیوں کو کچھ نہیں دیا عوام کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ مت سوچیں کہ میرے ووٹ سے تو یہ شخص تو آئے گا ہے نہیں لہٰذا ہم اس کو ووٹ ڈال دوں یہ جیتنے والا ہے یاد رکھیں پیارے ناظرین آپ کے پاس اختیار اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ہے ناکامی اور کامیامی کا جو میار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اب الیکشن کو آئیں گے اور آنے والے ہیں ہونے والے الیکشن سالیں ڈیڑھ سال میں ہو جائیں گے اس وقت اگر عوام نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو لوگ صحیح معنوں میں ووٹ کے حق دار ہوئے تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے نہیں تو ہمارا حال یہی رہے گا ہم چیختے رہیں گے ہم روتے رہیں گے ایک بورا کہے گا دوسری پارٹی کو وہ پارٹی والا کہے گا دوسری پارٹی کو بورا ہم یہ دوسری کو بورا کہتے رہیں گے لڑتے مرتے ہم رہیں گے جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو عوام غریب مرتی ہے کبھی کسی نے دیکھا کہ سیاستدان مرتے ہیں آپ اس کے اندر وہ نہیں مرتے وہ کٹھے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کی خوشیاں گمی سانجی ہیں ہم عوام جو ان سے ہیں ادھر ہم آپس لڑڑ کے مر جاتے ہیں ہمارا مستقبل کچھ نہیں ہے جب تک ہم خود نہ سوچیں گے اللہ تعالی نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود احساس نہ اپنی حالت بدلنے کا دیکھتے رہے یہ بات ہے سچ